مشرقین مکہ کا جب مسلمانوں پر ظلم حد سے زیادہ بڑھ گیا جب اسلام پر چلنے والوں پر ترہ ترہ کی مصیبتیں آنے لگی تب اللہ نے اپنے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہوں کے ساتھ مدینہ حضرت کا حکم دے دیا آٹھ دن کے طویل سفر کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم آٹھ ربیو الاول دو پہر کے وقت کوبہ پہنچے مدینہ شہر سے تقریباً چار سے پانچ کلومیٹر دور ایک بستی تھی یہاں قبیلے میں بنی بن عمر آوف کے لوگ آباد تھے یہ لوگ پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے مکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کی خبر کئی دن پہلے ہی مدینہ پہنچ چکی تھی اس لیے مدینہ کے لوگ بسبری سے آپ کا انتظار کر رہے تھے مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوبہ نامی ایک بستی میں تھہرے کوبہ بستی کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے اتنا خوش ہوئے کہ ہر کوئی چاہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر ٹھہرے کوبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پانچ یا سات دن ٹھہرے رہے انہی دینوں میں آپ نے مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا اس مسجد کی فضیلت یہ ہے کہ یہ مسجد اسلام کے اتحاس کی سب سے پہلی مسجد ہے اور اس مسجد کی بنیاد خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے رکھی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود مسدور بن کر اس مسجد کی تعمیر کے لیے ایٹ اور پتھر اپنی پیٹ پر اٹھا اٹھا کر لاتے تھے جب یہ مسجد بن کر تیار ہو گئی تو اس کا نام کوبہ مسجد کے نام پر ہی کوبہ مسجد رکھا گیا آج یہ مسجد مسجد نبوی کے بعد مدینہ منورہ کی سب سے بڑی اور سب سے خوبصورت مسجدوں میں سمار کی جاتی ہے دین اسلام میں مسجد خوبہ کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 108 میں اس مسجد کے تعلق سے فرمایا کی وہ مسجد ہے جو تقوی کی بنیاد پر بنائی گئی ہے اس میں کھڑے ہونے والے پاک لوگ ہیں اور اللہ پاک صاف لوگوں کو پسند کرتا ہے کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کی جو کوئی بھی اپنے گھر سے وضو کر کے نکلے اور مسجد قوبہ میں دو رکت نفل نماز پڑھے تو اس کو مکمل عمرے کا ثواب ملے گا اس صلی اللہ علیہ وسلم جب قوبہ سے نکل کر مدینہ پہنچیں تو بعد میں آپ ہر ہفتے کے دن یعنی سنیوار کے دن قوبہ مسجد میں پیدل ہی کبھی سوار پر نماز پڑھنے آیا کرتے تھے مدینہ سے قوبہ مسجد کی دوری چار سے پانچ کلومیٹر کی ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس عرب کی تبتی ہوئی ریتیلی زمین اور جھلسات دینے والی گرمی میں بھی چار سے پانچ کلومیٹر کا سفر پیدل تیہ کیا کرتے تھے تاکہ مسجد قوبہ میں نماز پڑھ سکیں آج سے آپ اس مسجد کی فضیلت کا اندازہ لگا لیجئے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت میں مسجد قوبہ کی دوبارہ تعمیر کرائی گئی عمر بن عبدالعجیز کے دمانے میں مسجد قوبہ میں پہلی منار بنائی گئی اس کے بعد کئی مسلم بادشاہوں نے مسجد قوبہ میں اضافہ کرایا یہ اضافہ سن 1984 میں کروایا گیا تھا آج مسجد قوبہ میں چار منار آتے ہیں اور چھت پر چھوٹے چھوٹے تقریباً چھپن گمبد اور چھے بڑی گمبدے ہیں مسجد قوبہ میں لال کالے اور سفید ماربل کا استعمال کیا گیا ہے سفید ماربل کی وجہ سے مسجد کا محول ٹھنڈا رہتا ہے بیس ہزار مسلمان ایک ساتھ آسانی کے ساتھ مسجد قوبہ میں نماز پڑھ سکتے ہیں جمعہ اور سنیوار کے دن تو نمازیوں کی تعداد اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ایک انچ بھی جگہ خالی نہیں رہتی مسجد قوبہ کے پاس خلفہ راستین کے زمانے میں ایک بزار بھی ہوا کرتا تھا جو آج بھی موجود ہے اس بزار میں آپ کو بہترین قسم کی کھچوریں اور باقی کی چیزیں دیکھنے کو ملیں گی اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب ایک دن مسجد قوبہ کی زیارت کریں اور دور اکت نفل نماز پڑھ کر امرے کا ثواب حاصل کریں